ناظرین آج کل کے اس گندگی بھرے ماحول میں ہماری نوجوان لڑکیاں اور یہاں تک کے کم عمر معصوم بچیاں بھی حوص کے بھوکے درندے بھیڑیوں سے کہیں پر بھی محفوظ نہیں کیونکہ ہر جگہ ہر گلی ہر کوچے میں حوص کے بھوکے درندے اپنا مو کھولے ہوئے بیٹے ہیں باہر تو باہر گھر میں اور اپنوں کے بیچ میں بھی لڑکی کی حفاظت خطرے میں نظر آ رہی ہے اسی طرح کا انسانیت کو شرم سار کرنے والا انتہائی شرمناک اور رشتوں کی اہمیت کو اپنی حوص سے پلیت کرنے والا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک کم عمر معصوم لڑکی کے ساتھ اس کے ہی طائعہ جسے وہ معصوم بڑے اببہ کہہ کر بڑے ہی پیار سے بلایا کرتی ہے اس درندہ صفت شخص نے اس رشتے کی اہمیت کو بھی اپنی پل بھر کی حوص مٹانے کے لیے زندگی بھر کے لیے اس پاک رشتے پر بھی کالک پوت دی تفصیلات کے مطابق حفیظ پیٹ کے ایک درندہ صفت تایا نے اپنی چھ سالہ معصوم بھتی جی کو زہیر آباد لے جا کر اس کے ساتھ غلط حرکت کی یہ واقعہ نو فیبروری کو پیش آیا تھا لیکن اس شرمناک واقعہ کا سرچ اس وقت سامنے آیا جب معصوم بچی کی طبیعت بگڑنے لگی لڑکی کی ماں نے پہلے تو اسے خریبی اسپتال میں رجوع کروایا جہاں پر ڈاکٹر نے لڑکی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کا شبہ ظاہر کیا اور اسے نیلے فر اسپتال سے رجوع کروانے کی ہدایت دی جب متاثرہ کے والدین نے متاثرہ لڑکی کو نیلے فر اسپتال سے رجوع کروایا تو وہاں پر بھی ڈاکٹرز نے اسی چیز کی حامی بھری جس کا متاثرہ لڑکی کے والدین کو ڈر تھا بہرحال میاں پور پولیس نے بھی لڑکی کا بیان دچ کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے مزید تحقیخات شروع کر دی ساتھی ساتھ زہیر آباد پولیس نے بھی متاثرہ لڑکی کا بیان دچ کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے مزید تحقیخات میں بھی جھڑ گئی ہے اب پولیس کی مکمل کاروائی کے بعد دی سارا ست سامنے آ پائے گا پیش ہے ایوری ٹائمز نیوز چینل کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازہ تین خبروں سے جھڑے دینے کے لیے چینل کو یوٹیب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک شیئر اور فولو ضرور کریں میں ہفیس پیٹ کی رہنے والی ہوں میں میری بچی کے ساتھ غلط ہوا ان کے بڑے با زہیر آباد کو لیک جا رہے تھے ان کی بڑی بیٹی کو بلا کے لانے کے لیے میری بچی کو ساتھ میں لے کے گئے کوئی لیڈیس نیوز کی ساتھ میں نئے بھی جاتی بولے تو ہمارے ساس بولے کون ہے بڑے بچ ہے نا بھی جاؤ بولے تو میں نئے بولے تو بات سے بھی انہوں ہاتھ پکڑ کے میری بچی کو لے کے گئے ساتھ چھوڑے سارے چار کو بچی تھوڑی دیر کھیلی درہ دھوڑا بولی تھی میں اگنور کر دی پھر شام میں بچی نے سو جا رہی میں درہ دھوڑا بولے تو میں دیکھیں تو کچھ غلط ٹچ دکھا تو میں ہمارے ساس کو بتائی لے جا کے بتائے تو آرے ایسا کچھ بھی ہوتا تیرا ڈاٹ ہوئے تو میں ہسپیٹل کو لے کے جاتی سبھا میں بڑھتا یہ نو تاریک کو لے کے گئے تھے پھر دستاری کو صبح میں ہم آہل ہسپیٹل کو لے کے گئے لے کے گئے تو میڈم بولے کچھ غلط دیکھ رہا میڈم بولے تو سکیننگ لکھے دی سکیننگ نکالے ہم نکالے بات سے ہم گھر کو آئے بات سے پوچھے تو لڑائی چھگڑا ہوا کچھ لڑائی چھگڑا ہوئے ہم بتاتے بولے ہمارے جیت سکیننگ میں کیا نکلوں سکیننگ نائے بتائے سکیننگ نکالے شام میں لگ جا کے نکالے نکالے بات سے پھر ان کو ہم باتاتے بولے اچھا ٹھیک ہے آپ بھی باتا کے دیکھئے بولے تو ہم بھی بتائے سکیننگ نکالے وہ سکیننگ میں کیا نکلا بولے تو دوسرے میڈم کو بتائے ہم دوسرے ہسپیٹل کو تو انہوں بولے چھوکا سکیننگ ہے اس میں نائے معلوم ہوتا آپ بڑے ہسپیٹل کو جاؤ کلو ہسپیٹل کو جاؤ کیا کر لیتے کر لی جاؤ بولے تو ہم اک شک آیا شک آیا تو ہم ایسا کسا بولتے بولے تو انہوں بولتے ہم پہلے رہ کے آئیسا ہے چھوڑو بولے کیس کرتے بولے تو کیا بولے اچھا کیس کر دو کیا ہم اک چار ٹیم کھانا ملتا بچھی کی عمر کیا رہتے ہیں ہماری بچھی کی عمر پانچ سال ہے بچھی پانچ سال چھے مہینے کی ہے تو وہ بچھی کے تایا بڑے بڑے بہ ب الب ٹیم کچھ بہتے ہو پانچ سالے ہو رہے ہیں ابھی میری چھوٹی بچھی کو لے جا رہے تھے 3 سال کی بچھی کو لے جا رہے تھے صبح morنگ مجھے کیا ہے لگا کیا ہے کی میں بھی جاتی بولی لڑی دیس نہیں آتا لڑی دیس نہیں آتا پیلے اچھے تا persistence بچھی کو بلانے بلے بچھی بولے ثے میں ہمارے الاس کیس کر دی میں جا کے آر دی پہلے ہمارا امی کا نے اسے پہلے لے کا کہہasz الگے بنے کیسے کو بچی کے لاکر لے لے لیے لےprogram بہت سے ہمارے سال pies بڑے با ہے کون ہے ایسا تم یہ شک کر رہے بلکہ ہمارے ساز بچی کو بھیجا ہے بات سے میں پوچھی بچی کو تو انہوں بچی کیا بھول رہی مامی میں کو ایک جگہ رکھ کے چائے بسکٹ کھلا ہے پھر انہوں دو شا فوری لیے تو میں تھوڑی پوری کھئی اس کے بعد میں پھر دو چاکلیٹس دیئے کھائے بات سے میں سو گئی میں کو کچھ بھی نہیں معلوم میں پھر اٹھائی تو میں کو بہت درد ہو رہا تھا بلکہ بولے تو مائی ایسا دیکھیں وقت سے ہمارے ساز کو بتائے تو بھی انہوں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا بولے کہ آہل ہسپیٹل کو لے کے گئے لے کے بعد سے انہوں نے بولے نئے ماں زرہ بیٹ ٹچ دیکھ رہا بولے تو سکیننگ کیا آہل ہسپیٹل کے ڈاکٹرز بولے آپ آہل ہسپیٹل کے لیڈیس ڈاکٹرز بولے زرہ گلت دیکھ رہا اور نیلو فر کو کب آئے آپ لوگ نیلو فر کو صبح میں آئے ہم لوگ یہاں کے ریپورٹوں میں کیا معلوم ہے ابھی تک ابھی ایسی جی کر آئے ابھی ریپورٹ دینے والے ہیں دوسرے میڈم بوریت کچھ گلت ہی دکھ رہا بول کے بولے پولیس کاملنٹ کرے کیا مارکہ ہاں پولیس سیشن آگے پولیس والے آگے سٹیٹمنٹ لے کے گئے لکھے اب اس کے بعد میں ہم یہاں پر لے کے آئے لے کے آباس سے بچی کو بلڈ ٹیسٹ ہوئے لیے اب ایسی جی لیے اب آج میری بچی کو ہوا کل دوسروں بچی کو نہیں ہونا میں انصاف چاہتی ہوں میں تیلنگانا کی عوام کو اور ان کے ایمیلے جو بھی ہے میری بچی کے ساتھ انصاف کیجئے سر جی مرٹر کر رہے تھے انہوں ایک ایسی پٹریاں کے پاس ان کو مارنے آئے تھے کتے تین لوگ ان کو مارے تو انہوں کیا ایک جانے کو ابھی کیا ہے کہ اسی جی کر رہے ایک ڈاکٹر کا پوچھے انہوں بولے ہم ان کو غلط بولے ہوں گے کہ دوسرے ڈاکٹر کو بتا ہے تو انہوں بھی ایسی بولے ہم بڑے ہسپیٹر کو لے کے آئے بچی کو مارے جیٹ کا نام ہے سید مہبوب انہوں ہی لے کے گئے تھے انہوں ہم پوچھے تو ہم نے کرے جو کرے ان کو پکڑ کے نکالنا پولیس والے مارے سے لیکھ بچی کے کی کال آئے ہے تو بچی کے تو بچی کے بچی کے تایا تایا لید کے انے تا سمتہر ونگ کی بیٹی کو لانے ان کو لیک جانے کا متعد ہے ان کی ہنی میں پانچ سا لے رہے ہیں ابھی میری چھوٹی بچی کو لیک جا رہے تھےahah funding ہمیں میں نے کہا ہمارے ایک کس سے پہلے کے لئے کبھی نہیں کریں گے ہمارے اچھے اسب تھی بلانیں لے کری جاتے تھے بولے تھے میں ہمارے ایمکان میں جا کے آردی رہوں نے کھو ہوسکington میں سے پہلے لے کے کبھی نہیں اسے پہلے نے جب کاہ ہے ہمارے ساس لے کے گئے تھے اس بار انہوں اکیلے لے کے گئے ہیں ان کے ساتھ اور ایک شخص تھا اب بچی اکیلی کو لے کے گئے لے کے گئے بس میں دیکھیں شام میں ایسا رہی تو بچی دیکھیں کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے میں نے بھی جانا چاری تھی ہمارے ساتھ بولے بڑے بہر ہے کون ہے ایسا تم بھی اشک کر رہے بلکہ ہمارے ساتھ بچی کو بھیجا رہے بس میں پوچھ ہی بچی کو تو انہوں بچی کیا بہ رہی ممی میں کو ایک جگہ رکھے چائب بسکٹ کھلائے پھر انہوں دوشہ پوری لیے تو میں تھوڑی پوری کھئی اس کے بعد میں پھر دو چاکلیٹس دیئے کھائے واسے میں سو گئی میں کو کچھ بھی نہیں معلوم میں پھر اٹھئی تو میں کو بہت درد ہو رہا تھا بلکہ بولے تو میں ایسا دیکھیں واسے ہمارے ساس کو بتائے تو بھی انہوں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا بولے کہ آہل ہسپیٹل کو لے کے گئے لے کے بعد سے انہوں نے بولے نئے ماں زرہ بیٹ ٹچ دیکھ رہا بولے تو سکیننگ کیا آہل ہسپیٹل کے ڈاکٹرز بولے آپ آہل ہسپیٹل کے لیڈیز ڈاکٹر بولے جرہا غلط دیکھ رہا اور وہ تھڑا نیلو فر کو کبھا ہے آپ لوگ نیلو فر صبح میں آئے ہم لوگ جرہاں کے ریپورٹوں میں کیا معلوم ہے ابھی تک ابھی اسی جی کرائے ابھی ریپورٹ دینے والے ہیں دوسرے میڈم ہم بولے کچھ غلط ہی دکھ رہا بول کے بولے پولیس ٹیشن آگے پولیس والے آگے سٹیٹمنٹ لے کے گئے لکھے اب اس کے بعد میں ہم یہاں پر لے کے آئے لے کے بعد سے بچی کو بلڈ ٹیسٹ ہوئے لیے اب اسی جی لیے اب آج میری بچی کو ہوا کل دوسروں کی بچی کو نے ہونا میں انصاف چاہتی ہوں میں تیلنگانا کی عوام کو اور ان کے ایم ایل اے جو بھی ہے کیسی آر صاحب میری بچی کے ساتھ انصاف کیجئے سر جی مرٹ کر رہے تھے انہوں ایک ایسی پٹریاں کے پاس ان کو مارنے آئے تھے کتے تین لوگ ان کو مارے تو انہوں کیا ہے ایک جنے کو بچی کے ساتھ رہی پواب ان کے کنفاؤ ہوا آپ کو ابھی تک ابھی کیا ہے کہ اسی جی کر رہا ہے میڈم تو بولے گلت کیا ہے کیا ہے کہ ابھی ریپورٹ آتے پی بولیس والے کیا بولے ہاں ہم ایک شخص ہوا ایک ڈاکٹر کن پوچھے انہوں بولے ہم ان کو غلط بولے ہوں گے کہ دوسرے ڈاکٹر کو باتا ہے تو انہوں بھی ایسی بولے ہم بڑے ہسپیٹر کو لے کے آئے بہتنس ہوا بولے جی ہاں موسیقی 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 موسیقی